اسلام علیکم آج ہم جو ورک کر رہے ہیں وہ یہ پینزی کمپنی کا ایک کلر ہے ڈی آئی وائی کے نام سے یہ شیڈ کارڈ پینزی کمپنے کھولا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وقت ہم فقط ان اس کے کلرز کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن سب سے پہلے آج ہم جو جس پہ ہم پیکٹیکل کرنے گے ایکسٹر بلانڈ سیریز کا یہ ڈی آئی وائی ہے اس کے ساتھ ہم آج ڈائریکٹ ڈیفٹنگ کر کے ریزلٹ دیکھیں گے اور دو مختلف ٹیکنیک کے ساتھ ہم اس کے اپلیکیشن کریں گے اور پھر ریزلٹ دیکھیں گے یہ ڈی آئی وائی کی ڈیوب ہے پیکٹیکل کر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور پوری دیکھیں گا کیونکہ آج ہمیں دو ٹیکنیکس بتا رہیں اور دونوں کا ہی ریزلٹ ہم چیک کریں گے اور یہ فورٹی والیوم ڈیولپر ہے تو ڈائریکٹ لفٹنگ جب آپ کرنے لگیں تو یہ دیکھیں ہم ہے پس تکیبن تھری نمبر کے بال ہیں پھر کول ڈارک براؤن یا بلیکش سے یہ بال ہیں اور یہ کٹے بھی بال ہم نے رکھ لیے تھے پریکٹیکل کے لیے رکھ لیتے ہیں ہم لوگ اور پھر اس پر مختلف پریکٹیکل کرتے ہیں تو ڈی آئی وائی کی ہم یہ ٹیوب اوپن کرتے ہیں یہ نائنٹی ایمل کی ٹیوب ہے اور بڑی اچھی اس کی پیکنگ ہے بہت اچھے کلرز ہیں ان کے شیئٹ کارڈ میں نے آپ کو اس کا پڑھایا ہوگا جا کر آپ نے نہیں دیکھا اس کے ریویو شیئٹ کارڈ کا تو آپ میری پریویس ویڈیوز میں چاہ کے پینزی کمپنی کے شیئٹ کارڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا پورا ریویو میں نے دیا ہوا ہے انشاءاللہ تلوکتن فرکتن اس کے بارے اس کے کلرز کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے رہیں گے تو یہ میں نے تقریباً اور فورٹی والنگ کے ساتھ بھی ہم کرنے لگیں ایک حصہ ہم نے کریم لے لیے دی آئی وائی کی دی آئی وائی کی اور دو حصے ہم دویلپر لیں گے مطلب ہاف یہ جو سپون ہے ہاف میں نے سپون کریم لیے اور فل سپون ہم یہ دویلپر لیں گے اور اس کی اچھی طرح مکس کریں گے اور ایک انانسمنٹ بھی ہے کہ بہت جلدی میں ایم جی میراکی اور میرا ایک ساتھ ایٹ ٹیس کا ایک کورس سٹارٹ ہو رہا ہے ہیئر کے حوالے سے یہ پوسٹر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں اور اس پہ نمبرز بھیارے منشن ہیں اگر جو انٹرسٹیڈ ہوں کلاس لینے کے لیے اس نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ایٹ ڈیس کی کلاس ہیں اور ایم جی میراکی آپ بہت جانے پہ چانی جن کا چانی بھی ہے اور بہت زبادرز میک اپ اور ہیئر آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ میرا یہ ایٹ ڈیس کا کورس ہے تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں ہیئر کا اچھا کام سیکھنے کے لیے تو آپ ضرور کونٹیکٹ کریں اور ہمیں جوائن کریں انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھ کے آٹھ دنوں میں بہت کچھ گین کر کے آپ وہاں سے آئیں گے انسٹیٹوٹ سے اور رالپنڈی میں یہ انسٹیٹوٹ ہے چکلالا میں اور باقی آئیڈرس اور فون نمبر ویرہ جو ہم نے پروشر میں نے ابھی آپ ساتھ شیئر کیا جو پوسٹ شیئر کی ہے اس پہ سب کچھ مینشن ہے تو یہ ونٹو کی روشیز جو ہم نے ڈی آوائے بنایا تھا وہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے لگا دیا ان بالوں پہ جب بھی آپ اس طرح سے کریمز یا کلیز بیا لگاتے ہیں تو مکسنگ بلینڈنگ اور ایمل سی فائنگ بہت اچھے طریقے سے کر لیا کریں مطلب کلر اور ڈویلپر کی مکسنگ اور آپس میں ان کو جب ہم بالوں پہ لگاتے ہیں تو اس کی بلینڈنگ اور ایمل سی فائنگ آپ نے بہت چھتے کیسے کرنی ہے تب اس کا ریزلٹ سب بالوں پہ ایک چھتا بہت اچھا آتا ہے یہ پریکٹیکل والے بال ہیں جب آپ ہیومن ہیئر پہ کریں گے تو یہی پروسیجر آپ میں رکھنا ہے روٹس کو وائٹ کرنا ہے روٹس میں آخر میں آپ نے دس منٹ کے لئے بس لگانا ہے اور انشاءاللہ کسی ہیومن ہیئر پہ بھی کر کے آپ کو ڈی آئی وائی کے ساتھ آپ کو ریزلٹ دکھائیں گے اب دوسرا جو پریکٹیکل کریں وہ بھی سیم ہی ہے مطلب آپ نے ایک حصہ کریم لینی ہے اور دو حصہ ٹویلپر لینے ہے فورٹی والیوم ڈویلپر کے ساتھ ہم کام کریں گے اور ٹویلپر بھی پینزی کمپنی کا ہی ہے اور پینزی کمپنی کے حوالے سے میں نے پہلے دو تین ویڈیو شیئر کی ہیں آپ میری جا کے چینل پہ چیک کر سکتے ہیں اور شیئرٹ کارڈ بھی آپ پینزی کمپنی کا جو میں نے ریویو کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے بہت زبدست کلرز ہیں اور اس کا جو آج یہ کلر ہے ڈی آئی وائی اس کے اوپر ہم آج ویڈیو بنا رہے ہیں تو ونٹو ٹو کے ریشیو سے ہم نے یہ ڈی آئی وائی کو اور فورٹی والیوم کو مکس کیا اب اس میں ہم ایک چیز اور ایڈ کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دوسرا پریکٹیکل ہے وہ تھوڑا سا ایشی ٹون کی طرف چاہے تو اس کے لئے ہم اس میں بلو کلر ایڈ کر دیتے ہیں بلو آپ کو پتہ ہے نیوٹرلائزنگ کلر ہے اور اورنج کو کل کرتا ہے تو جب نیچرلی جب ہم لوگ ڈریک لیفٹنگ کرتے ہیں تو تھوڑی سی بلونڈ میں یا تھوڑی سی کاپریش میں ہماری تھوڑی سی پگمنٹ جاتی ہے تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لئے ہم ابھی جو پریکٹیکل کر رہے ہیں اس میں ہم نے بلو کلر ایڈ کر دیا تو آپ گرین کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں گرین کلر تھوڑی سی ریڈش ٹون کو ایڈ کر کے بلونڈ میں لے جائے گا اور بلو کلر نیوٹرلائز کر کے تھوڑا ہماری اس پریکٹیکل کو انشاءاللہ تالہ ایشی ٹون میں لے کے جائے گا تو وہی پروسیجر اپنی طرح سے کلر جو ہم نے مکس کیا ہے یہ جو ہم نے مکس جر بنایا تھا وہ اپنی طرح سے بالوں پر دوسرے جو ہماری پریکٹیکل ایس پر لگا دینے اور بس ہمیلسی فائنگ بہت اچھا تھی کیسے کرنا ہے آپ نے اور پھر اس کو ہم اس کو بھی ہم سکیور کرتے ہیں پہلی والی جو ہم نے کیا تھا جس میں ہم نے بلو کلر نہیں آئٹ کیا تھا اس کو ہم نے فائل میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے سکیور کر کے رکھ دیا اور دوسرے والے کو بھی مستاز کر رہے گا تقریباً 45 منٹس کا ٹائم دیں گے ڈائیکٹ رفٹنگ کے لیے تو آج ہم 45 منٹس کا ریزلٹ دیں گے کہ 45 منٹس میں کیسا آتا ہے اور اس طرح سے یہ دوسری فائل ہم نے تھوڑی سے ترچی کر کے اس کو فولڈ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس میں ہم نے بلو کلر والی مکسنگ لگائی تھی اور یہ دیکھیں دو بج کے 52 منٹس دو بج کے تقریباً تین بجے میں دس منٹس ہیں اور تقریباً پونے چار بجے ہم نے اس کو واش کر رہا ہے پونے چار بجے واش کیا اور یہ دیکھیں ہمارا جو بغیر بلو کے ساتھ جو ہمارا ریزلٹ تھا وہ بلکل سیون لیول پہ چلا گیا ہے بلانڈ میں چلا گیا ہے بہت خوبصورت بلانڈ آیا ہے بلکل ایک جیسی ٹون میں آیا ہے اور یہ دیکھیں آپ بلکل سیون لیول پہ چلا گیا مطلب تھری سے جمپ کر کے سیون پہ چلا گیا ڈی آئی وائی نے تکیباً فور ٹائم اس کو لفٹ کر دیا والوں کو فور ٹائم لفٹ کر دیا بہت پیارا اس کا ریزلٹ ہے دوسری ٹون تھی ہماری وہ ایشی بلانڈ میں چلی گیا بہت پیارا اس کا ایشی بلانڈ کلر آیا ہے اور سیکس پائنٹ ون سین پائنٹ ون کے لیول کا یہ کلر آیا ہے ڈارک یا میڈیم ڈارک ٹو میڈیم ایشی بلانڈ اس کی ٹون آئی ہے یہ دیکھیں آپ کہ سیم وہی ایشی بلانڈ کا ٹون آئے بلو کلر کی وجہ سے وہ تھوڑا سی ایشی ٹون میں چلا گیا ایک ذرا سا بلو کلر ڈالنے سے ہمارا کتنا ڈیفرنس آ گیا والوں میں ریزلٹ میں کتنا ڈیفرنس آ گیا تو اس طرح سے آپ اس کو گرین ڈال کے اور وائلٹ ڈال کے بھی آپ پریکٹیکل کر سکتے ہیں اب یہ آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اور اس کو کس طرح سے پریکٹیکل کرنا ہے تو یہ ہمارا ڈی آئی آئی کا کلر اور یہ اس کے دو پریکٹیکل ڈائیٹ لفٹنگ کے ویڈیو کو لائے کر شیئر ضرور کریں اپنا بہت خیار رکھیں پھر ملاقات ہوتی ہیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ